جی بالکل میں تھانا کینڈ میں وجود ہوں جہاں پر وومن پلیس سٹیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے خواتین جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ اپنے مسائل جو ہیں وہ پلیس کے سامنے رکھ سکیں گی اس سے قبل جو ہے یہاں پر اس طرح خواتین کے کوئی علاق سسٹم نہیں تھا جتنی بھی فیمل تھیں ان کو اپنے مسائل جو ہیں میل سٹاف کو بتانا پڑے اب جتنی بھی خواتین ہیں وہ اپنے تمام مسائل جو ہیں وہ خواتین کو آغاز کر سکیں گی یہاں پر جتنا بھی عملہ ہے وہ خواتین کا تینات کر دیا گیا ہے اس کا افتتاج ڈی آئی جی ہزارہ اور ڈی پیو اپٹر باد نے یہاں پر آ کر کیا اگر آپ نے دیکھا ہو تو آئی جی پنجاب نے کچھ دنوں کچھ خواتین آفیسز کو ڈی پیو بھی لگایا ہمارے آئی جی صاحب نے ایک خاتون آفیسز جو ہیں ان کو پہلے تو ایج جنڈر لگایا تھا اب انویسٹیگیشن کا چارج بھی دیا ہے سو یہ اسی سلسلے کی قڑی ہے کہ جب یہ ساری کوششیں ہو رہی تھیں تو سجا فن کے ساتھ میں نے اسی پر بات کی اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اس ویمن پولیس ٹیشن کو دوبارہ سے فعل بنائیں اور جو ہمارے اپٹر باد کی خواتین ہیں ان کی لیے ہم یہ فسیلیٹی دوبارہ سے ایک طرح اس کو جیسے کہتے ہیں اس میں دوبارہ سے زندگی ڈال دیں اور کوشش یہ کریں کہ ان کو ایک یو این نمبر بھی ہم پروائیڈ کریں تاکہ وہ آسانی سے اس پولیس ٹیشن کو ایکسس کر سکیں اپنے مسائل خواتین کے ساتھ ہی ڈسکس کر سکیں اور جو ایکشن جو ری ایکشن ہماری طرف سے اس کی اوپر بنتا ہو ہم اس کو کیکلی لے سکیں اور یہاں کی جو فیمل عوام ہے اس کو فسیلیٹیٹ کر سکیں اور یہ اب کام کرنے کے لیے فہال ہو چکا ہے موسیقی